اس مشرقی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جب شبرہ کو ساری حقیقت پتا چلے گی کہ فضل بخش اصل میں شامیر سکندر ہے تو وہ گھر واپس آ کر اس بات پر حیران ہوگی ساری حقیقت جانے کے بعد بھی اس کے دل میں شامیر کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے اس کا باپ جب اسے پوچھے گا کہ تم کہاں گئی تھی تو وہ اسے بتائے گی کہ میں اس شامیر سکندر سے ملنے گئی تھی جیسے بچپن میں آپ نے اپنی گھوٹ میں کھیلایا ہے جو انسان پچھلے چھے مہینے سے فضل بخش بن کر یہاں رہ رہا تھا وہ اصل میں فضل بخش نہیں بلکہ شامیر سکندر ہے جس پر اس کا باپ اسے کہے گا کہ پھر اس پر کا یقین بھی رکھو کہ اس کا باپ دو سلمان ہے جس کی ساری حقیقت و مچی طرح جانتی ہو اور اس نے اپنی اصلیت چھپا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کا مکار باپ کا مکار بیٹا ہے ایسے میں سکینہ وہاں پہنچ جائے گی اور ان دونوں سے کہے گی کہ آپ لوگ ساری زندگی ہمیں ارشتوں کے خلوص پر لیکچر دیتے آئے ہیں لیکن ایک ایسے انسان کی محبت آپ لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی جو صرف اور صرف آپ کی بیٹی کا دل جتنے کے لیے اپنی زندگی کی تمام آساسی چھوڑ کر ہمارے ساتھ جا رہتا رہا اگر وہ اپنے باپ کی طرح مکار اور فرادیا ہوتا تو اسے چھے مہینے آپ کے دفتر میں ایک معمول کلیک بین کر رہنے کی ضرورت بلکل نہیں تھی جیتی نفرت آپ کو یہ جان کر ہے کہ وہ دعوت سلمان کا بیٹا ہے اتنی ہی محبت بھی ہونی چاہیے یہ جان کر کہ اس کی رگوں میں زبیدہ سکندر کا خون بھی دور رہا ہے